تو ایسے موجزات کے ساتھ جب سرور کائنات اس دنیا میں تشریف لائے تو اس چائے پیدائش کو مرجع خلائق تو بننا ہی تھا لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ جگہ اب وقت حالات اور زمانے کے ہاتھوں مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی موجودہ صورت تک کئی ستیوں میں پہنچی ہے اب یہ گھر نشیب میں نہیں بلکہ حرم شریف کی حدود میں دروازہ باب السلام کے سامنے پہاڑ کے دامن میں وسیع اور ریز کھلے اور صاف سترے میدان میں نمائیہ طور پر دو منزلہ امارت کی صورت میں موجود ہیں نہ وہ چھوٹے کمرے ہیں نہ ہی کسی جگہ کوئی چبوترہ موجود ہے حرم شریف کی جانب اس کا بنیادی دروازہ ہے جو ہی امارت میں داخل ہوں تو ایک وسیع اور دیدہ زیب حال جس کے چاروں جانب لکڑی کی شیشے والی خوبصورت علماریوں میں کتابیں سجی ہوئی ہیں وہ نظر آتا ہے بلکل سامنے منتظمین لائبریری کی میزیں ہیں اندر کی جانب بھی کمرے ہیں جن میں لائبریری کے امور کی انجام دہی کی جاتی ہے انتہائی بائیں جانب لائبریری کے محتمے میں آلہ کا دفتر ہے اور اس مکتبہ مکت المکرمہ کی چھت پر نصب حسین فانوس اس کی دلکشی میں اور اضافہ کرتا ہے جیسا کہ ویڈیو میں پہلے بھی بیان کیا جاتو کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جائے پیدائش یعنی یہ گھر اپنی اصل حالت میں نہیں ہے وقت حالات اور زمانے کے ہاتھوں ایک سے زیادہ بار اپنی ظاہری شکل و صورت بدل چکا ہے قوی مقدس گھر اپنی اصل جگہ پر قائم مسجد بنا اور پھر اس مسجد سے دوبارہ گھر بنا اور پھر آخر کار مکتبہ کی صورت اختیار کر گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرت کے بعد حضرت عقیل بن ابی طالب نے جو بنی حاشم کے بڑے تھے اسے بیش دیا پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف ستوی کے آگے فروخت کر دیا اس نے اسے اپنے مکان دار یوسف کا حصہ بنا لیا اس کے بعد اس بارے میں تاریخ خاموش ہے اباسیہ دور میں حارون رشید کی والدہ ایک سو اکتر ہجری میں حج کو آئیں تو یہ مکان خرید کر دار یوسف سے الہدہ کر دیا اور مولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد بنا دیا ابن جبیر اندلسی نے انہیں سفرنامے میں لکھا ہے کہ یہاں خوشنما اور ناتر مسجد بنی ہوئی ہے اور اس میں سونے کا کام ہے جس زمین کو ولادت کے وقت جس میں اتھر نے مس کیا اس کے گرد چاندی کا حلقہ ہے پانچ سو اناسی ہجری کے بعد وقتاً فوقتاً یمن اور مصر کے سلاتین نے اس کی مرمت کروائی دس سو نو ہجری میں سلطان محمد خان نے اس پر بڑا گمبت اور منات تعمیر کروا دیا یہاں ایک مدرسہ قائم کیا گیا تاریخ دن علامہ تاہر کرتی تحریر کرتے ہیں کہ تیرہ سو تینتالیس ہجری میں یہ امارت منحدم ہو گئی تھی جسے الشیخ عباس بن یوسف نے اپنے ذاتی اخراجات سے تعمیر کرنا شروع کیا تھا لیکن دو ماہ بعد ہی ان کا وصال ہو گیا چنانچہ ان کے خلیفہ اور رشید اور شیخ عمین نے کام مکمل کروایا مرہوم نے یہ وسیعت کی تھی کہ یہاں پر ایک آلی شان لائبریری بنوائی جائے جس سے علماء اور طلباء استفادہ کریں چنانچہ اس وقت یہاں پر عوام کے لیے آلی شان لائبریری بنی ہوئی ہے اور دروازے پر مکتبہ مکت المکرمہ کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے مگر حج اور عمرے کے لیے جانے والے زائرین میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے اور آپ سب کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے عمرہ یا حج پر جانے والے زائرین کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادات میں سے حرم شریف کی حدود میں قائم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش پر بھی حاضری دیں اس لائبریری اور اس گھر کو دیکھ لینا اس جگہ پر پہنچ جانا بھی ہمارے لیے پائے سے رحمت و برکت ہے اللہ تعالی سے ہر تم یہ دعا رہنی چاہیے کہ وہ ہمیں بھی مکہ اور مدینہ میں اپنا مہمان بنائے اور ان زیارتگاہوں کو اپنی نکاحوں سے دیکھنے کی توفیق بکشے اگر دورٹو ٹیچر کے تمام ناظرین کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولئے گا سیکشن میں آمین بھولئے گا